بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ویدر اپ ڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز سیاسی قیادت ملکی ترقی کے لیے شانہ بشانہ وزیر آزم محمد شہباز شریف سے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفت کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی ہے معاشری استحکام کے لیے ہر اقدام میں ساتھ دیا ہے وزیر آزم پیپلز پارٹی کے وفت کی معاشری پالیسیوں کی تعریف حکومتی پالیسیوں اور اقتماد پر مکمل اعتماد کا اظہار وزیر آزم شہباز شریف کا خیر مکتم مقبوضہ کشمیر پر بھارتی فوجی قبضے کے ستتر سال پاکستان کا مظلوم کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یک جہتی یوم سیاہ پر ملک بھر میں ریلیاں اور خصوصی تقریبات مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ حق خودرادیت کی حصول تک کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھنے کے آزم کا عیادہ بھارت کے جاورانہ اقتماد کشمیریوں کی حق خودرادیت کی تڑپ کو کم نہیں کر سکتے کشمیری عوام کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی ستائیس اکتوبر کو کشمیریوں کے جائز خواہشات کا دلہ گھونٹا گیا عالمی برادری بھارت کے جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکھوائے وزیر آسم شہداز شریف اور صادر آصف علی زرداری کا یوم سیاہ پر پیغام مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ یوم سیاہ کے موقع پر اسلام آباد کی شہرہ دوستور پر احتجاجی ریلی وفاقی وزیر امیر مقام بڑی تعداد میں شہریوں سیول سوسائٹی کے ارکان اور طلباء طالبات کی شرکت مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف شدید نارے بازی خطے میں پائدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے عالمی برادری نے حد کشمیریوں کی حالت ازار اور بھارتی مظالم کا نوٹس لے وفاقی وزیر امیر مقام کا خطاب پاکستان کشمیریوں کے حق خدرادیت کا مضبوط حامی ستائیس اکتوبر جمعہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن اس تو اس کشمیریوں کے خواہشات کے برخلاف بھارت نے فوجیں اتار کر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا مسئلہ کشمیر کا واحد قابل قبول حل اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری ہے عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے پورا منحل کے لیے اپنا کردار ادا کرے وزیر اطلاعات عطاولہ تارر ستائیس اکتوبر کشمیری عوام کے لیے سیاہ ترین دن کشمیریوں کی نسل کشی مودی سرکار کی مکروح سوچ کی آئینہ دار ہے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مسالم کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے بھارت کا جبر اور ظلم مقبوزہ کشمیر کے عوام کا جذبہ آزادی سرد نہیں کر سکتا وزیر اعظم آزاد کشمیر چوہبری انوار الحق یوم ایسیہ کے موقع پر مظفر آباد کے ہاکی گراؤن میں احتجاج کل جماعتی حریت کانفرنز کے رہنماؤں خواتین بچوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکر مقبوزہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بھرپور یفجہتی کا اظہار عظیم الشان اجتماع کشمیریوں کا بھارت کے خلاف ریفرینڈم ہے بھارتی فوج کشمیریوں کی قاتل اور پاک فوج کشمیریوں کی محافظ ہے مقررین کا اظہار خیام قابض بھارتی فوج کے مقبوزہ کشمیر میں ظالمانہ حد کندے اب تک چار لاکھ سے زائد بے گناہ کشمیری شہید پینتیس لاکھ سے زائد کشمیری آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا کے دیگر حصوں میں ہجرت پر مجبور ہوئے تنازے کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیے بغیر خطے میں پائدار ام ممکن نہیں حریت قیادر ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کا عظم سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخواہ میں کارروائیاں چار دہشتگرد جہنم واصل شمالی وزیرستان میں فائرنگ کے شدید تواتل میں فتنال خوارج کے دو دہشتگرد مارے گئے زلہ خیبر میں کارروائی کے دوران دو خوارج حلاق تین زخمی اسطحار گولہ بارود برامت وزیراعظم اور ساتھر مامل اکھت کا کامیاب آپرشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خرازے تحسین واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگ سیپ سے چین کے نائب وزیر خزانہ یومین کی ملاقات وزیر خزانہ کا سماجی و اقتصادی ترقی اور آئی ایم ایف کے توصیح سہولت پند کے حصول میں غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم وزیر خزانہ کی ایشن انفراسٹرکچر انویسمنٹ بینک کے سادر چین لیکیون سے بھی ملاقات بینک کی جزوی کریڈٹ گارنٹی کے ساتھ پانڈا بانڈ کے اجراف پر تبادلہ خیال پارلیمنٹیرینز فور گلوبل ایکشن کے سالانہ فارم اور مشاورتی اجلاس کا کل سے اسلام آباد میں آغاز عالمی امن و انصاف موسمیاتی تبدیلیوں اور اہم امور پر غور ہوگا انتالیس ممالک سے عراقین پارلیمنٹ، قانوندان اور دانشور شرکت کریں گے روس کی فیڈریشن کانسل اسمیلی کی چیئر پرسن ویلنٹینہ موٹوینکو کی اسلام آباد آمد نور خان ائر بیس پر سینٹ کے ڈپی چیئرمن سیدال خان نے استقبال کیا پاکستان کا غزہ اور لبنان کے نہتے شہریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی وزیراعظم محمد شہباد شریف کی ہدایت پر غزہ اور لبنان کے عوام کے لیے امداد کی فراہمی جاری اسلام آباد سے سڑک کے ذریعے دو سو ٹن امدادی سامان روانہ کراچی سے سترہ ٹن امدادی سامان کی کھیپ روانہ خیمے کمبل اور دیگر ضروری اشیاء شامل وزیراعظم کے ہدایت پر غزہ اور لبنان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے امدادی فنڈ قائم اسرائیلی بربریت کی انتہا شمال غزہ پر وحشیانہ بمباری خواتین اور بچوں سمیت پینتالیس فلسطینی شہید استی زخمی غزہ میں تین ہفتوں کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد آٹھ سا ہو گئی اقوام متحدہ کا فلسطینیوں کی حالت ازاد پر گہری تشویش کا اظہار لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں تیزی چوبیس گھنٹے میں آٹھ افراد جان بھاک پچیس زخمی اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان میں چار فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیف تیس ستمبر سے اب تک مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد چھتیس ہو گئی مشرق بستہ میں بڑھتی کشیدگی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس کل طلب امریکہ کے صدارتی انتخابات میں نو دن باقی پری پولنگ کا آغاز ووٹرز نے ای میل کے ذریعے وصول ہونے والے بیلڈ پیپرز پولنگ سٹوشنز میں جمع کروانے شروع کر دیئے امریکی شہری کانگریس کے ارکان کا انتخاب بھی کریں گے محمد رزوان وائیڈ بال پرکٹ کے لیے قومی ٹیم کے کپتان مقرر سلمان علی آقا نائب کپتان ہوں گے حالیہ سیریز کی جیت میں سیلیکشن کمیٹی کی بڑی محنت ہے بہتر ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا کے دارے پر جائیں گے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی اور دورہ آسٹریلیا اور زمبابی کے لیے قومی ٹیم کا اعلان بابر آزم نصیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی آسٹریلیا کے میچز کے لیے تیم میں شامل تینوں کھلانیوں کو دورہ زمبابی کے لیے آرام دیا جائے گا قومی ٹیم آسٹریلیا میں تین ونڈے اور تین ٹی ٹونٹی میچ کھلے گی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل اگرے کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ہم باکستانی 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 ہے ہم باکستان ہمارا ہے ہم باکستانی ہے ہم باکستانی ہے روز تنے ہیں آنسو غم اور خوف یہاں پھر بھی ہم ہے ایک زبان ہم باکستانی ہے پاکستانی ہے پاکستانی ہے پاکستانی ہے پاکستانی ہے امر کے علم برداروں کو تہزید کے ٹھیکے داروں کو جو ظلم بپا ہے وادی میں دکھتا نہیں کیوں یہ ساروں کو یہ پونزدی کا قصہ ہے دو جار برز کی بات لیں نزلوں نے شمع آزادی کو خون سے لکھنے سچا ہے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے یہ رشتہ دلوں جان کا ہے خون کا ہے ایمان کا ہے بچہ ہو یا کوئی جواہ پاکستانی ہے ہم سی نار کو سیدھ کے کہتے ہیں پاکستانی ہے پاکستانی ہے پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے موسیقی خبرنامے کا آغاز کریں گے ایک اہم ملاقات کی خابر سے وزیراعظم محمد شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے چیئرمن براول پھٹا زرداری کی قیادت میں پارٹی کے وفد نے لاہور میں ملاقات کی جس میں ملکی سیاستی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے جس نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے حکومت کا ارقدام میں ساتھ دیا پیپلز پارٹی کے وفد نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے معاشی پالیسیوں کی تعریف کرتے ہوئے حکومتی پالیسیوں اور اقتامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا جس کا وزیراعظم نے خیر مقدم کیا پیپلز پارٹی کے وفد میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر اور میئر کراچی مرتضی بہاب شریک تھے جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ سینئر رہنما رانا سناؤلہ بھی ملاقات میں شامل تھے ہم پاکستانی ہے ہم پاکستانی ہے ہم پاکستانی ہے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے روز دنے میں خواب یہاں آنسو غم اور خوف یہاں پاکستانی ہے پاکستانی ہے پاکستانی ہے پاکستانی ہے پاکستانی ہے پاکستانی ہے خبرنامے میں اب بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے مقوضہ جمع کشمیر پر بھارت کے غاسبانہ قبضے کے خلاف آج پوری دنیا میں مقیم کشمیریوں نے یوم سیاح منایا آج سی ستتر برس قبل بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں اتار کر غیر قانونی قبضہ کر لیا تھا بھارتی افواج کے ظالمانہ ہتکنڈوں اور ظلموں جبر کے باوجود کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے مطالبے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے پانچ اگز دوہزار انیس کو بھارتی پارلیمنٹ اور غاسب مودی سرکار نے اپنے ہی آئین کو روند دیتے ہوئے جنت نظیر کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کر دی صدر آصف علی زرداری نے عالمی ورادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکے یوم سر کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ نہتے کشمیری کئی دہائیوں سے بھارتی افواج کے وحشیانہ جبر کو برداشت کر رہے ہیں ہزاروں بے گناہ کشمیری شہید کیے جا چکے ہیں ہوریت رہنما قید ہیں اور مقامی میڈیا کو بھی سینسر کیا گیا ہے صدر مملکت نے مقبوضہ وادی میں جاری انسانیت سوز بھارتی مظالم کے شدید مضمت کرتوے کہا کہ ظلم اور جبر سے بھارت کشمیریوں کے عظم کو کمزور نہیں کر سکتا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے یوم سر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ سیتتر سال قبل آج کے دن بھارت نے سری نگر پر اپنی افواج اتاری اور جمہو کشمیر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا بھارت نے تب سے کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کے جائز خواہش کو دبایا ہے بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی متعلقہ قراردادوں کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکہ رہا ہے وزیراعظم نے اس عظم کا عیادہ کیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق جمہو کشمیر کے تنازع کے حتمی حل تک کشمیریوں کے اقلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا وفاقی وزیر کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ ختم آمن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے یوم سیاہ کشمیر کے مواقع پر اسلام آباد میں احتجاجی ریلی سے خطاب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کا نوٹس لیں تفصیل فہد عزیز سے مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان کے غاسبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاہ کے موقع پر اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی کا انعقاد کیا گیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ریلی میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور سائرن بھی وجائے گئے ریلی میں وفاقی وزیر کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام وزارت خارجہ کے حکام کشمیری حریت لہنماؤ سمیت سکول اور کالجز کے طلبان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ریلی سے کتاب میں وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ انسانی حقوق کے نام نہاد علمبرداروں کی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر خاموشی افسوسناک ہے کشمیر پارلیمانی کمیٹی کے چیرمن رانا قاسم نون نے کہا کہ پاکستان کی تکمیل کشمیر کی ازادی کے ساتھ منسلک ہے کشمیر پر بھارتی قبضہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے کوئر ایشو ہے پاکستان کا انکمپلیٹ ایجنڈہ ہے پاکستان کی تکویل کا اور سید علی گلانی صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے کشمیری رہنمہ مشال ملک نے کہا کہ تحریک ازادی کشمیر ہی پاکستان کی ڈیفنس لائن ہے اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دلانے میں کردار ادا کرنا چاہیے کشمیری قوم جن کے والد جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں جن کی ماں ہیں جو ہیں وہ ہاف ویڈوز ہیں جن کی بہنیں جو ہیں وہ ہاف اورفنز ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صرف یہی دیکھا ہے کہ اندوستان کی بلٹ ہے اور اس کے آگے ایک نہتی قوم سات نسلیں ہو گئی ہیں ان سیونٹی سیون یئرز میں اور آج تک کشمیری قوم جو ہے ڈٹی ہوئی ہے یوم سیاہ کے موقع پر پارلیمانی سیکیٹری انوار الحق چودری شیزرہ منصب علی پاکستان سویٹ ہومز کے سربراہ زمورت خان اور سینئر حریت رہنما محمد فاروق رحمانی سمیت دیگر رہنماوں کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیر پر سلامتی کانسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امانگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے فہد عزیز پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلامباد یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر ملکی سیاسی اور سواجی شخصیات نے اپنے پیغامات میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا تفصیل بتا رہے ہیں انیس آوان نائب وزیراعظم محمد اساقڈار نے یوم سیاہ پر اپنے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کالے قوانین کے باوجود کشمیری عوام کا جذبہ اور عظم برقرار ہے کشمیری انصاف اور حق خودرادیت کے لیے پرام جدوجہت جاری رکھے ہوئے ہیں اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارتی فاشسٹ حکومت کے مظالم اور ظالمانہ پالیسیوں کے باوجود کشمیری عوام اپنی آزادی کے لیے بے باق اور غرط مند جدوجہت کر رہے ہیں پاکستان ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے حق کے خودرادیت کی حمایت جاری رکھے گا وزیراعظم ازاد کشمیر چودری انوار الحق نے کہا کہ بھارت کا جبر مقبوضہ کشمیر کے عوام کا جذبہ آزادی سرد نہیں کر سکا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری نے مقبوضہ جمہو کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پاعمالیوں کی مضمت کرتے ہوئے خطے میں انصاف امن اور آزادی کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کو ناغذیر قرار دیا ہے منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر ایسن اقبال نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قرارداد تاحال بے وقت اور مقبوضہ وادی فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو چکی ہے بھارت کا یہ ظلم جمہو کشمیر کے عوام کی حمد اور ان کے جذبوں کو شکست نہیں دے سکا انشاءاللہ تعالی ان کی جد و جہد کامیاب ہوگی وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین نے کہا کہ کشمیر کی ازادی کا سورج طلوع ہونے تک پاکستان کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا تجارت کے وفاقی وزیر جام کمال نے کہا کہ کشمیری عوام گزشتہ سات دہائیوں سے جبر کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں عالمی برادری مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور پر امن حل یقینی بنائے وفاقی وزیر عبدالعیم حان نے کہا کہ کشمیریوں کی نسل کشی مودی سرکار کی مکروح سوچ کی آئینہ دار ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ہی واحد راستہ ہے بحری امور کے وفاقی وزیر کیسر عمد شیخ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا حل نکالا جائے چیئرمین وزریعظم یوتھ پروگرام رانہ مشہود احمد خان نے کہا کہ ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بھارت نے کشمیریوں پر ریاستی دشتگردی کا آغاز کیا تھا ہم کشمیر میں جاری بھارت کے مظالم کی شدید مضمت کرتے ہیں انیس سوان پاکستان ٹیلیویئن نیوز اسلام آباد یہ یوم سیاہ کے سلسلے میں آزاد کشمیر بھر میں جلسے جلوسوں رہتداجی مظاہروں کا انعقاد کیا گیا تفصیل بتا رہے ہیں مظافر آباد سے عدیل احمد خان کل جماعتی حریت کا انفرانس آزاد کشمیر شاہ کے زیر احتمام یوم سیاہ کی مرسی ریلی سپیکر آزاد جم کشمیر قانون ساز اسمیلی چہدری لطیف اکبر کی زیر قیادت شہید برہانوانی چوک مظافر آباد سے نکالی گئی وزراء حکومت ممران اسمیلی کل جماعتی حریت کا انفرانس کے رانماؤں سیاسی و سماجی شخصیات اور مہاجرین جم کشمیر سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی شرکان بینرز کتبے اور پلیکارڈ تھام رکھے تھے جن پر آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے درج تھے سیاہ پرچم تھامے مظاہرین نے برہانوانی چوک سے علمدار چوک تک مارچ کیا اس سے پہلے ریلی کے استماع سے خطاب کے دوران مقررین نے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی فوجی قبضے کو انسانی حقوق کی بدترین پامالی اور جنوبی اشعہ کے امن و مان کے لیے سنگین خطرک قرار دیا کشمیری رام ہم امیشہ سے اس بات کا مطالبہ کرتے رہے کہ اب میں ایک قوام در کی قراروں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل لکھنے چاہیے اس صحابے رائے ہو اور راشماری کا جوہی رکعت کیا جا سکے یوم ایسیاہ کے سلسلے میں دارالحکومت مظفر آباد میں یادگار شہداء کے سامنے سیکریٹریٹیر چوک میں بھی جن کشمیر لیبریشن سیل کے زیر احتمام احتجاجی جلسے کا انعقاد کیا گیا جس سے آزاد کشمیر کے وزیر تعلیم دیوان علی خان چوکتائی حریت کانفرنس کے رہنواز سید یوسف نسیم اور دیگر سیاسی و سماجی شکسیات نے اپنے خطاب میں جن کشمیر پر ستتر برس سے غیر قانونی اور غیر اخلاقی بھارتی قبضے کو محذب اور عمد پسند ممالک کے لیے لمعہ فکریہ قرار دیا اور اس جبری قبضے کو مسترد کرتے ہوئے اقوام عالم سے مقبوضہ کشمیر سے فوجی انخلاقہ مطالبہ دھورایا بعد ازا مظاہرے کے شراکاں نے بھارت مخالف ناروں سے مزگین بینرز قطبے اور سیاہ پرچم تھامیں مرکزی شارعہ پر مارچ کیا کشمیری نوجوانوں کی تنظیم اتحاد نوجوانہ نے جمع کشمیر کے زیر احتمام حاکی سٹیڈیوم مظفر آباد میں بھی یوم سیاہ کے جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں قل جماعتی حریت کانفرنس کے رانواؤں الطاف حسین وانی اور بیگم شمیم شالس میں محاضرین جمع کشمیر کی بڑی تعداد شریک ہوئی مام کشمیر یہاں پر جمع ہے اور بھارت پر ایک مسیج دے رہے ہیں کہ جدیچیات آزادی سے منتظر کے انجام تک پہنچانے کے لئے بھارت کے گاسبانہ قبضے کو ختم کرنے کے لئے ہم زندگی کے آخرے دم تک لگنے کے لئے تیار ہیں بھارتی حکومت میں اپنے فوجی سری نگر میں اتارے تھے اور اس دن سے آج تک جو قتل عام ہو رہا ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں میرپور کوٹلی باغ نیلم و جہلم ویلی سمیت آزاد کشمیر کے تمام ازلہ میں یوم سیاہ کے سلسلے میں احتجاجی جلسے جلوسوں اور ریلیوں کا اینعقاد کیا گیا عدیل احمد خان پاکستان ٹیلیوین نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر ملک بھر کی طرح سبائی دار الحکومت لاہور اور بنجاب کے مختلف شہروں میں بھی کشمیر پر بھارتی قبضے قادین یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا تفصیل لکھئے اس ریپورٹ میں یوم سیاہ کے موقع پر لاہور کی ظلی انتظامیہ کی طرف سے واک کا اتمام کیا گیا واک مال روڈ پر الہمراحال سے شروع ہوئی اور گوونر ہاؤس تک پہنچ کر اقتطام پذیر ہوئی شرکان کشمیری عوام کی لازوال قربانیوں کے اطراف اور بھارت کے غازی بانہ قبضے کے خلاف پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے الہمراحال لاہور میں یوم سیاہ کے حوالے سے تصویری نمائش کا بھی اتمام کیا گیا جس میں فنپاروں کے ذریعے کشمیر پر بھارت کے غیر منصفانہ قبضے ظلم و زیادتی اور کشمیری عوام میں جذبہ ازادی کی اکاسی کی گئی تھی پاکستان مسلم لنک نون آزاد جمہو کشمیری ونگ کے ذریعے اتمام بھی کشمیریوں سے زارے جگجیتی کے لیے ریلی نکالی گئی ریلی ایمان اقبال سے شروع ہو کر لاہور پریس کلپ پر اختتام پذیر ہوئی شرکہ نے مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کے خلاف نعرے لگائے لاہور میں جتماع سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمور ایمان نے کہا کہ بھارت نے بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی انتہا کر رکھی ہے لیکن کشمیروں کی ازادی کے تحریک اپنے کامیابی تک جاری رہے گی بھارت کے کشمیر پر غاسی بانا قبضے کے خلاف ستتر میں جوم سیاہ پر اپنے پیغام میں پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے ہیں اور رہیں گے پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان نے ہر فورم پر مقبوضہ جمہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے نیشنل ہائی ویس این موٹر پر پولیس ٹریننگ کالیج شیخ اپورا کے ذریعے تمام مقبوضہ کشمیر پر غاسی بانا بھارتی قبضے ظلم اور بربیت کے خلاف ریلی نکالی گئی نانکانہ سامن جگجیتی کشمیر سیمینار میں ارکی نے پنجاب اسمبلی زلیف سران سکھ برادری سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی چیچا وطنی میں کشمیری بھائیوں سے زارے جگجیتی کے لیے منسپل کمپلیکس سے ازادی چوک تک ریلی کا انعقاد کیا گیا اوکارا میں تیجاجی ریلی کے دوران شہریوں نے بھارتی جہارت کے خلاف نعرے بلند کیے سرگودہ گجرات اور چنیوٹ میں بھی ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس میں مقررین نے مسئلہ کشمیر کے حل کی ضرورت پر یا پاکستانی عوام ازادی کی جد و جہود میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں وردہ سلیم پاکستاندری نیوز لاہور 27 اکتوبر 1947 کو مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارتی تسلط اور غیر قانونی طور پر فوج اتارنے کے خلاف سبہ سندھ میں بھی مضمتی ویلیاں نکالی گئیں اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے مزید تفصیل سید جہانگیر علی کی ریپورٹ میں کراچی سمیے صوبہ سندھ میں بھارت کے غازیبانہ اقدام کے خلاف بھرپور یوں میں احتجاج اور یوں میں سیح منایا گیا جبکہ کراچی میں آرٹس کانسل اور پاکستان سے لے کر کراچی پریس کلتر ریلی نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے آل پارٹی زوریت کانفرنس کے کنوینئر غلاب محمد صفی نے کہا کہ ہم آج کے دن اپنے شہدہ کو یاد کرتے ہیں اور مقبوضہ کشفیر میں ہندوستان کی ظالمانہ کاروائیوں کے خلاف بھرپور احتجاج کر رہے ہیں پاکستان کی ہر تنظیم پاکستان کی ہر پولٹیکل پارٹی پاکستان کی ہر مذہبی جماعت پاکستان کا ہر فرد بشر مرد و زم بچے پوڑے نوجوان وہ سب کشمیر کے ساتھ ہیں کشمیر کی آزادی کے ساتھ ہیں تمہارے سلاف ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ ہیں سابق صدر آزاد کشمیر سردار یاکوب نے کہا کہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو آزادی دلا کر رہیں گے وہ ایم گیم پاکستان کے امین الحق پاکستان پیپلز پارٹی کی وقار مہدی جماعت اسلامی کے محمد حسین مہنتی جمعید علمہ اسلام فے کے نور الحق نے کہا کہ جمعو کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کی دنیا میں مثال نہیں ملتی آج پوری دنیا میں کشمیری بھائیوں کے حق میں آواز بلند ہو رہی ہے آرس کانسل آف کراچی میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط کے قلاب تصویری نمائش ہوئی حریت کانفرنس کے کنوینئر غلام محمد صفی نے نمائش کا افتدہ کیا نمائش میں بھارتی مظالم کو اجاگر کیا گیا سن کے دوسرے شہر حررباد میں مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یک جہتی اور یوم سیاہ کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی سن کے دوسرے علاقوں خیرپور، نوابشاہ، سکر، تھٹا، بدین، پنو آکل، گھوٹکی، جامشورو اور دیگر شہروں میں یوم سیاہ کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئیں اور مزمتی قراردادیں منظور کی گئیں سید جھانگیر علی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی پشاور سمیت خیبر پختون خواہ کے مختلف ازلا میں کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں امجد علی خان کے ریپورٹ پشاور میں نکالی جانے والی مرکزی ریلی میں صبحی وزیر سید قاسم علی شاہ چیف سیکرٹری ندیم اسلام چھوڑری تاجر برادری سیویل سوسائٹی کے ارکان طلبہ و طالبات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی شرکہ نے کشمیر کے ازادی کے حق میں نعرے بلند کیے اور بہارتی ظلم و ستم کی مضمت کی خیبر پختون خواہ اسمبلی کے باہر بھی دن کی مناسبت سے واقع احتمام کیا گیا جس میں ڈیپٹی سپیکر سوریہ بی بی ارکان اسمبلی سمیت اسمبلی سیکرٹری ایٹ کے ملازمین نے بھی شرکت کی خیبر پختون خواہ کے گورنر فیصل کریم کنڈی اور وزیری علی علی امین گنڈپور نے اپنے پیغامات میں ستائیس اکتوبر کو کشمیر کا سیاہ دن قرار دیا انہوں نے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے اپیل کی کہ وہ بہارتی مظالم کا نوٹس لے نوشہرہ سمیت دگر اسلام بھی ریلیا نکالی گئی جہاں شرکاں نے کشمیری عوام کی جدوجہت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ایک خصوصی دعائی نشست میں کشمیری شہداء کے لیے معافرت اور خطے میں امن کے قیام کے لیے بھی دعا کی گئی امجد علی خان پی ٹی وی نیوز پشاور بلوچستان بھر میں ستائیس اکتوبر قدنی یوم سیاہ کے طور پر منائے گیا دار الحکومت کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں احتجاج مظاہرے اور کشمیر کاؤس کی حمایت میرے لیا نکالے گئیں ریپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد کشمیر کے مسلمانوں کی آواز ظلم اور جبر سے دبائی نہیں جا سکتی بلوچستان میں بھی ستائیس اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر منائے گیا یوم سیاہ پر سب سے بڑا احتجاج دار الحکومت کوئٹہ میں ہوا یوت فورم فور کشمیر کی اپیل پر بڑی تعداد میں لوگ آزاد کشمیر کے پرچم اٹھائے اور بازو پر احتجاجی سیاہ پٹیا باندھے بلوچستان اسیمبلی سرینہ چوک پر جمع ہوئے بلوچستان اسیمبلی سے شرکہ نے ائرپورٹ روڈ تیرہ کلومیٹرز روڈ پر احتجاج ریکارڈ کروایا پیڈلز فور کشمیر کے بینرز کے ساتھ بلوچستان سائیکلنگ اسوسیشن کے سو سائیکلز بھی احتجاجی ریلی میں شریک ہوئے تین لاکھ کشمیری آج کی تاریخ تک شہید ہو چکے ہوئے دیڑھ لاکھ بچے یتین ہو چکے ہوئے ایک لاکھ سے زائد پراپٹیز کو آگ لگا دی جا چکی ہوئی ہے اتنے بڑے میسف سکیل پر اور اتنے لمبے عرصے تک ظلم کی اور جبر کی جو داستان ہے یہ کشمیر کے علاوہ دنیا میں ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی یوم سیاہ کے موقع پر کوئیٹا سے گوادر کیج تربت سے چمن اور ڈیڑا بکٹی کوہلو سے تفتان تک بلوچستان کے لوگ قومی پرچم اور آزاد کشمیر کے جھنڈے اٹھائے نکلے اور کشمیری عوام سے یک جہتی کے اظہار کے لیے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا آج کا سیاہ دن ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یک جہتی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ہم سب اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں مظاہرین کا کہنا تھا مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ حل تک کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمارا اقوام عالم سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ انہیں کشمیر میں جاری مظالم نظر کیوں نہیں آتے وقار احمد پی ٹی وی نیوز کوئٹا ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی مقوضہ جمع کشمیر پر غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاح منایا گیا اس دن کی مناسبت سے گلگت بلتستان کے تمام ازلہ میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اور ریلیاں نکالی گئیں گلگت سے نزاکت علی کے ریپورٹ کشمیری ماہوں بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف گلگت بلتستان بھر میں ریلیاں نکالی گئیں گلگت میں مرکزی ریلی بینزید چوک سے شروع ہی جو راجبازار سے ہوتے ہوئے گھڑی باگ پہنچ کر جلسے کی صورت اکتیار کر گئی اس موقع پر وزیراعظم کے کوارڈنیٹر براہ آزاد کشمیر و گلگت بلتستان شبیر احمد عثمانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج یوم سیاح سکردو میں صبح مرکزی ریلی ریجنل ہٹکوارٹر اسپتال چوک سے نکالی گئی شرکانے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارٹ اٹھائے ہوئے تھے جن پر کشمیر میں جاری بہارتی مظالم کے خلاف نارے درج تھے زلہ گانچے میں کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے خپلو میں ریلی نکالی گئی اس موقع پر شرکار سے خطاب کرتے ہوئے صبح وزیر حاجی عبدالحمید اور دیگر مقررین نے کہا کہ ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالی جمع کشمیر پر بہارت کی فوج کشی کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے زلہ گیزر کے پانچوں تحصیلوں میں پروگرام منقید ہوئے مرکزی تقریب زلہ ہیٹکوارٹر گاکوچ میں منقید ہوئی جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اس موقع پر بہارت کی طرف سے کشمیر پر گیر کانون قبضے کے خلاف گاکوچ ریسٹ ہاؤس سے سٹی پارک تک ریلی بھی نکالی گئی دیامر میں بھی بہارتی جاریت کے خلاف ریوں میں سیاہ منائے گیا جلاس میں احتجاجی مظاہرہ ہوا اور ریلی بھی نکالی گئی جس میں اختلف محقوقوں کے حکام سمیت عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر مقرر نے کہا کہ عالم برادری مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں نزاکت علی گلگیت ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں کشمیریوں سے اظہار ایک چہتی کے طور پر ریلیاں نکالی گئیں اس سیمیناس کے ناکات کیا گیا اس موقع پر مقوضہ کشمیر پر بھارتی غیر قانونی قبضے کے خلاف اور کشمیری بہن بھائیوں کے حق میں نارے بازی بھی کی گئی مزید تفصیل بتا رہے ہیں ملتان سے فرحان مرزا شہر علیہ ملتان کی فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں سے گونجتی رہی یوم سیاہ کشمیر کے سلسلے میں زلین زامیہ کی جانب سے کچاری چوک پر شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں سیول سسائیٹی زلین محکموں اور طلبہ نے بھرپور شرکت کی اور کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف فلک شگاف نارے لگائے اس موقع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ نو لاکھ بھارتی فوجیوں نے جلگار کر کے اب تک ستر ہزار سے زائد کشمیری شہید کیے ہیں اور اس سلسلے میں عالمی برادری کی خموشی تشویش ناک ہے ہم یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قرارداد کے مطابق کشمیروں کو آزادی دیں تاکہ وہ اپنی مذہب کے مطابق اپنی کلچر کے مطابق اپنی پاکستان کے ساتھ اپنی زندگی بستر کر سیں کشمیروں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جو جو ان کے بربریت ان کے ساتھ ہو رہی ہیں ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے ہم ان کو دیکھنا ہے ہر سال ہمیں اس کے آواز اٹھانی ہے کشمیروں کے یہ آواز اٹھانی ہے ہمیں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستانی ملک ان کے ساتھ ہے بھارت نے جو ظلم و ستم کی انتہا آج کی تاریخ میں کی تھی اور وہ شاہد ہی دنیا میں کسی اور ملاقعوں پر کی گئی ہو اس دن کشمیر کے اوپر انڈیان فوری نے غاسبانہ قبضہ کیا اور ان کی قبط احرادی کو مقام طور پر کچل دیا اور ان پر شدید مظالم کیا جا رہے ہیں بہاولپور میں ڈی سی آفیس چوک ڈیرہ غازی خان میں کچیری چوک لہدرہ میں پریس کلپ خانے وال میں ڈی سی آفیس احمد پوری شرکیہ میں تحصیل کونسل کے مقامات سے نکلنے والی ریلیوں کے شرکہ نے بینرز پوسٹرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیری بہن بھائیوں کے حق میں نارے درد تھے فرحان مرزا پاکستان ٹیلی ویئن نیوز ملتان یوم سیاہ کے حوالے سے مزید خبریں بھی خبرنامے کا حصہ ہوں گی لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے یہ رشتہ دلو جان کا ہے مون کا ہے ایمان کا ہے بچہ ہو یا کوئی جوان ہم سینہ ٹھوسکے کہتے ہیں ہم پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستان ہمارا ہے موسیقا ہے ہم پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستان نہیں ہے بریک کے بعد خبر شامل کریں گے شہر اقتدار سے یوم سیاہ کے مواقع پر کشمیریوں پر بھارتی ظلم و بربریت کو بینقاب کرنے کے لیے اسلام آباد میں بینرز اور تصاویر آویزان کی گئیں یہ تصویریں قوام عالم سے سوال کرتی ہیں کہ کیا ان کی بے حصی ختم ہوگی تفصیل چوہدی مذہر سے وفاقی دار الحکومت میں یوم سیاہ پر ہر سو آویزہ مظلوم کشمیریوں پر بھارتی صفاقیت اور ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھاتی تصویریں اور بینرز چیخ چیخ کر دنیا کو سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ملک کا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں کشمیر میں ایک ستتر سال سے جو جبر ہو رہا ہے اور اس کی کیا شکلیں ہیں کس طرح سے ریپس ہو رہے ہیں کس طرح بچوں پہ عورتوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور کس طرح ان کے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہے ہیں تو یہ تصویریں اصل میں ان چیزوں کو اجاگر کرتی ہیں یہ تصویریں جب سامنے آتی ہیں تو وہ اس ریالیٹی کو سامنے لے کے آتی ہیں انڈیا نہ سمجھے تو اور بات ہے ساری دنیا سمجھتی ہے انڈیا بہت ظلم کر رہا ہے لیکن ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی کو جلد آزادی نصیب کریں گے ظلم و ستم کے بینرز اور تصویریں دیکھنے سے حساس لوگوں کا دل کانپ جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے بینرز ہمیں جو ہے نا اس میں پکچر دکھائی گئی ہیں عورتوں کی ہیں بچوں کی ہیں اور یہ چیخ چیخ کر ہمیں یہی بتا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ ان بزرگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے جو احساس والا بندہ ہے نا اس کے دل پہ لگتی ہیں یہ تصویریں اکبات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری اظہار تو کار جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا حریت ازادی کشمیر کاروان منزل کی جانور واند وہاں ہے کشمیر کی ازادی بس کچھ فاصلے پر ہے بھارت کی نام نہاں جمہوریت کا پردہ چاک کرتے بینرز اور ظلم و بربریت کی مو بولتی ان تصویروں پر اقوام عالم کو اپنی خموشی توڑنا ہوگی چودری مزر پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان کے غاصبانہ گبزے کو ستتر سال مکمل ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالس کو بھارتی افواج نے بغیر کسی آئینی اور اخلاقی جواز کے کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا تقسیم ہند کے وقت کشمیر کی مقامی قیادت نے پاکستان کے ساتھ الہاق کا فیصلہ کیا تھا مہراجہ حریس سنگھ نے ہندوستان سے الہاق کے بدلے فوجی مدد مانگی تھی بھارت نے غیر قانونی طور پر مسلم اکثریتی کشمیر میں تقریباً دس لاکھ فوجی تائنات کر رکھی ہیں پانچ اگست دوہزار انیس کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی منسوخ کر دی مقبوضہ کشمیر میں اب تک ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد کشمیری گرفتار جبکہ ایک لاکھ سے زائد املاک نرزے آتش کی جا چکی ہیں اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر سے مطالق اب تک پانچ قراردادیں منظور کی ہیں مگر ایک پر بھی عمل درامت نہیں ہو سکا یومن رائٹس واج کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے عوام پر مسالم میں بی جے بھی ملافظ ہے جینورسائیڈ واج پہلے ہی دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کی مہم سے خبردار کر چکی ہے فروری دو ہزار تیس میں ہندوستان نے مقبوضہ وادی میں مسلم اقصریتی علاقوں کو مصمار کرتے ہوئے انسانی حقوق کی کھلی خلاف برسی کی دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے وادی کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف آج یوم سیاح منایا اس موقع پر پاکستانی سفارت خانوں میں خصوصی تقریبات کہناکات کیا گیا جس کی تفصیل بتائیں گے یا صرف حسین یوم سیاح کشمیر کے حوالے سے کونسلیٹ آفیس بارسلونہ میں تصویری نمائش ہوئی کونسل جنرلہ پاکستان مراد علی وزیر نے کہا کہ انسانی حقوق کی پامالیاں بند ہونی چاہیے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے فرانس کے شہر پیرس میں کشمیری عوام سے اظہاری افجہتی کے لیے تقریب ہوئی جس میں پاکستانی اور کشمیریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی مقررین نے کہا کہ ہم کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف دنیا بر میں آواز اٹھاتے رہیں گے کونسلیٹ جنرلہ پاکستان دبائی میں ہونے والی تقریب میں کونسل جنرل حسین محمد نے کہا کہ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں ہمارے نوجوانوں کو مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنا چاہیے روس میں پاکستان کی سفارت خانے میں ہونے والی تقریب سے خطاب میں پاکستان کے سفیر خالد جمالی نے کشمیری عوام کی سفارتی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے پختہ عظم کا عیادہ کیا اس موقع پر بھارتی قبضے کے خلاف کشمیری عوام کی مزاہمت پر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی بھارتی قابض افواج کے مظالم اور مقبوضہ جمعہ کشمیر میں جاری جدجہد آزادی کی تصویری نمائش بھی ہوئی لندن میں مقیم کشمیریوں نے یوم سیاہ کے موقع پر بھارت کے خلاف مظاہرہ کیا مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے حق میں اور بھارت کے قبضے کے خلاف نارے درچ تھے یاسر حسین پاکستان ٹیلیویشن نیوز یوم سیاہ کے موقع پر کشمیر میڈیا سرویس کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فارس نے ستائیس اکتوبر 1947 سے اب تک چار لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کر دیا جن میں سے ڈھائی لاکھ کے قریب صرف جمہو خطے میں شہید کیے گیا ہے پینتیس لاکھ سے زائد کشمیری آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا کے دیگر حصوں میں ہجرت پر مجبور ہوئے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی قابض فورسز نے انیس سا نواسی سے اب تک چانوے ہزار سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا ہے حریت قیادت نے اپنے اصولی موقف کا عیادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیے بغیر خطے میں پائدار امن اور سلامتی ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے تعلقات تنازہ کشمیر کے پرامن حل سے جڑے ہوئے ہیں کچھ دیگر خبروں میں یہاں آپ کو بتائیں سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختون خواہ میں دو مختلف کار روایہیں کی ہیں جس میں چار خوارج ہلاک ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر کار روائی کی شدید فائرنگ کے تباتلے میں خارجی انصاف اللہ سمیت دو خوارج جہنم واصل ہو گئے سیکیورٹی فورسز نے زلہ خیبر میں بھی کار روائی کی جس میں دو خوارج ہلاک اور تین زخمی ہوئے مارے گئے خوارجیوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت ہوا ہے سادر آرصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف میں خیبر پختونخواہ میں فطلان خوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قوم افاج پاکستان کے ساتھ ہے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے وفاقی وزیر داخلہ موسیر نکوی نے فطلان خوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر ادھر سیکیورٹی فورسز نے زلہ مستونگ کے اسپلانجی بازار سے ایک دہشتگرد کو اسلحہ اور علاق سامیت گرفتار کر لیا پچھے سو چھبیس اکتوبر کی رات کو دہشتگردوں نے اسپلانجی بازار میں دو افراد کو شہید کیا جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا آپریشن کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز نے ایک دہشتگرد کو اسلحہ گولہ بارود اور ایک دوربین سمیت گرفتار کر لیا پاکستان اور جنوبی افریقہ کے افواج کے درمیان اسداد دہشتگردی کے حوالے سے مشترکہ مشق اقوال اول کی اختتامی تقریب چیرات میں ہوئی پندرہ اکتوبر سے جاری اس مشق میں سپیشل سارویسز گروپ پاکستان آرمی اور جنوبی افریقہ کی سپیشل فورسز کی دو ایکس کمبیک ٹیموں نے حصہ لیا اختتامی تقریب میں سپیشل آپریشن سکول کے کمانڈرن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جنوبی افریقہ سپیشل فورسز کا چیف آف سٹاف کرنل ایس ایس لیون چون نے بھی تقریب بے شرکت کی جس کا مقصد مشترکہ طبیعت کے ذریعے طریقے کار تقنیقیوں بہتر بنانا اور دوست ممالک کے درمیان اسکری تعلقات کو بہتر بنانا تھا مفاقی وزیر خزانہ محمد ارنگزیب سے چین کے نائف وزیر خزانہ لیومن نے واشنٹن میں ملاقات کی انہوں نے پاکستان کی سماجی اقتصادی ترقی اور آئی ایم ایف کی توسی سہولت فنڈ کے حصول میں غیر متزلزل حمایت پر چین کا شکری عادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دوست ملک کے معاشی اصلاحات کے تجربے سے سیکھنے کے لیے پرعظم ہے انہوں نے پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں مطارف کرانے کے لیے بی وائی ڈی کی فیصلے کبھی خیر مقتم کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چین کے نائی وزیر خزانہ نے کہا کہ زیادہ تر چینی کمپنیاں پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری بڑھانے اور روزکار کے مواقع میں اضافہ کرنے کی خواہاں ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ایشن انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے سادر چینج لیکیون نے واشنگٹن میں ملاقات کی اس موقع پر وزیر خزانہ نے پاکستان کے لیے بینک کے مسلسل تابقن خصوصاً دو ہزار بائیس کے سلاب کی تباہ کاریوں سے امٹنے کے لیے فراہم کردہ امداد کو سراہا ملاقات میں بینک کے جزبی کریڈٹ گارنٹی کے ساتھ پانڈا بانڈ کے اجرا کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی وزیر خزانہ نے کہا کہ بانڈ کے اجرا کے عمل میں بینک کی شمولیت سے مارکٹ میں اچھا تاثر جائے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایشن انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک کے سادر چیندی کے ان کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی نہیں جسے انہوں نے خبول کر لیا پارلیمنٹیرینز پور گلوبل ایکشن کا پینتالیس ماہ سالانہ فورم اور مشابرتی اسیملی کا تیر ماہ اجلاس کل اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے دو روزہ اجلاس پاکستان انسٹیٹیوٹ فور پارلیمنٹری سرویسز اسلام آباد میں ہوگا جس میں انتالیس ممالک سہرہ کینے پارلیمنٹ عالمی قانون دان اور دانشور شریک ہوں گے اجلاس میں عالمی عمل و انصاف موسمیاتی تبدیلیوں اور دیگر امور پر خور کیا جائے گا چیئرمنٹ سینٹ سید جوسف ازا گیلانی کی خصوصی دعوت پر روز کی فیڈریشن کانسل کے فیڈرل اسیملی کی چیئر پرسن والنٹینہ موٹیوینگ کو پاکستان پہنچ گئی ہے نور خان ایر بیس پر سینٹ کے ڈیپوٹی چیئرمنٹ سیدال خان سینٹر بشرا انجمبت اور سینٹ کے سینئر حکام نے ان کا استقبال کیا روز کی عالی ترین شخصیت کے حمراہ فیڈرل کانسل کی فیڈرل اسیملی کے عرقین کا وقت بھی شامل ہے فیڈرل اسیملی کی چیئر پرسن کی سربراہی میں روسی وقت چیئرمنٹ سینٹ سید یوسف رزا گیلانی کے علاوہ صدراصف علی زرداری وزیراعظم محمد شہباز شریف اور اس پیکر قوم سبلی سردار ایاز صادق سے ملاقاتیں کرے گا وزیراعظم کے ہدایت پر اینڈی ایم اے کی جانب سے غزہ کے متاثرین کے لیے امدادی سامان کی کھیپ روانہ کر دی گئی دو سو ٹن امدادی سامان بزریہ روڈ بھیجا گیا ہے تفصیل سمی اللہ سے غزہ اور لبنان کے لیے پاکستان کی جانب سے امدادی سامان کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے آج بھی دو سو ٹن سمان بزریہ روڈ روانہ کیا گیا جس میں خیمے اور کمبل شامل ہیں اسلامباد سے ایک کافلہ غزہ کی متاثرین کے لیے سمان لے کر امان جبکہ دوسرا کافلہ بیروت لبنان پہنچے گا اینڈی ایم میں سولہ کھیپوں کے ذریعے مجموعی طور پر ایک ہزار پانچ سو اٹھانوے ٹن امدادی سامان غزہ اور لبنان کے متاثرہ لوگوں کے لیے روانہ کر چکا ہے ہما ڈی امدادی سلف المدین جب کام سب ان کے ایسی طن score گا ہمجرے دوسرا گا ٹنی امدادی سپ ایں ٹ Academy سمان کی ترسیل کے موقع پر ممبر قومی اسمبلی ملک عبرار فلسطینی اور لبنانی سفیر انڈی ایم میں وزارت خارجہ اور پاک آرمی کے نمائندے موجود تھے حکومت پاکستان نے وزیراعظم کا امدادی فنڈ برائے غزہ اور لبنان کے نام سے ایک خصوصی اکاؤنٹ بھی قائم کیا ہے اس فنڈ کا مقصد غزہ اور لبنان میں جنگ زدہ علاقوں میں متاثرین کی مدد کے لیے عوامی اتیات جمع کرنا ہے سمیولا پاکستان ٹیلی ویئن نیوز اسلام آباد ناظرین میک میں موسمیات کی مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم خوشک تاہم بالائی خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں مطلع عبرالود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرد چھمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج سب سے زیادہ درجہ حرارت لسپیلہ، شہید بنیزیر آباد، تین تالیس، ہیدر آباد، سکرنڈ اور بٹھی میں اکتالیس دگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا موسیقی